امام عشق بار ہے خیمے کے قریب آئے تو دیکھا اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے حضرت امام حسن سر سے سینے تک امام حسین سینے سے پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین کا یہ بیٹا سراپا شبی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار کھڑا ہے بابا مجھے بھی اجازت دو میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے جہاں بھائی محمد و عون چلے گئے بھائی قاسم چلے گئے فرمایا نہیں تجھے اجازت نہیں دوں گا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کی شبی نظر آجاتی ہے تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میں جاؤں گا لیکن بیٹا کہہ رہا تھا بابا مجھے قیدی بنا کر نہ جاؤ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو امہ سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دل آ دو کٹوائے گا سررن میں غلام آپ سے پہلے زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے امام فرما رہے بیٹا کس بات کی اجازت دوں میں کن آنکھوں سے شبیح رسول کے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا نہیں بیٹا مجھے جانے دو امام پاک جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ان کے جی سے پوچھئے کوئی اقتدار کے لیے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا اس طرح قربان نہیں کرتا امام پاک کے پیش نظر دین کی سر بلندی خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوے میدان بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران یا رن میں نمودار ہوئے اکبر زیشان کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا اکشور اٹھا سلے علا سلے علا اس شیر کا مطلب یوں لگا جیسے حضور تشریف لے آئے ہیں فرمایا انا علی بن الحسین ابن علی نہنو اہل البیت اولا بن نبی میرا نام علی ہے میں بیٹا ہوں امام حسین کا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں مجھے پہچانو میری چمک دیکھو رنگت دیکھو تمہیں کیا نظر نہیں آتا کہ میں چمن مصطفیٰ کا پھول ہوں گلشن بطول کا پھول ہوں تم بعد میں نہ کہنا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو تم میں ہے کوئی میرا تنہا مقابلہ کرنے والا عمر بن سعید نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موسل کی حکومت دے لاؤں گا معاذ اللہ اس نے عبارہ تارق بن شیس ایک بڑا جنگجو تھا وہ بھی اس لشکر میں تھا اس کے دو بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر یاد رکھنا میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں موسل کی گورنری مجھ کو ملنی چاہیے عمر بن سعید نے کہا ہوگا آگے بڑھ کے دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ یہ آیا امام نے اس کو ایک ہی لمحے میں دو تکڑے کر دیا اس کے دونوں بیٹے عمر بن تارق تلہ بن تارق باپ کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے امام دونوں کا بیق وقت مقابلہ کرتے ہیں اس طرح تلوار چلتے ہیں ایک ہی وار میں دونوں کو کٹ کے رکھ دیا علی کے بہدر فرزن نے شجاعت دکھائی ان ظالموں نے دیکھ لیا یہ تین دن کا پیاسہ ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے اس پر حملہ کرنا مشکل آپ نے اپنے سواری کو خیموں کی طرف واپس پھیرا امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہا العتش بہت پیاس لگی ہے میں نے ان کے تین جوانوں کو بہدروں کو قتل کیا ہے مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں لیکن تو آیا ہے آس امید لے کر آیا ہے میرے قریبا میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا حضور اپنی زبان میرے موں میں ڈال دیا کرتے تھے میں نے بارہا حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے آج تو پیاسا ہو گیا ہے تیرا باپ اپنی سوکھی زبان تیرے موں میں ڈال دیتا حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کا لعاب چوسا انہیں پھر حقیقت تسکین ہوئی وہ پھر میدان میں گئے امام ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں گم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ گئے فرمایا اور کون ہے موسیل کا طلبگار عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مولت نہیں دینا اس پر یک بار گی حملہ کرو معاذ اللہ سارے ٹوٹ پڑے ایک ظالم نے آپ کے جسم میں نیزہ پیوست کر کے اچھالا گرانے لگا آپ نے پکارا ادھرکنی یا ابتا میرے بابا مجھے پکڑو مجھے سنبھالو نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملا آؤ سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا یا رو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا آگے آگے دیکھا تو جوان بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا آگے بڑھ کے سر گود میں رکھا فرما بیٹا بابا کو پکارا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا باپ ہوں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی بابا جان کے چہرے کو دیکھا کہا بس یہی تمنا تھی جسم سے روح نکلے تو آپ کا روح انور سامنے ہو جوان بیٹے نے باپ کی گود میں دم توڑ دیا امام کے سامنے ظالموں نے سر کٹا امام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا یزید کے سپاہیوں کا بیان ہے ہم نے دیکھا حسین اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہے علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا بیٹے کی ٹھانگ زمین پر گسٹ رہی جی چاہتا ہے حضرت ابراہیم سے ارز کروں اے خلیل اللہ علیہ سلام زرہ کربلا آئیے کوئی مقابلہ نہیں ہے صرف آپ کو بڑی شان والے جب آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی تین دن کے بھوکے پہ اسے نہیں تھے عورت قیدی بننے کا غم نہیں تھا خیم خالی نہیں تھے زرہ دیکھیں حبیب اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے بڑی عظمت والے ہیں یہ لوگ بڑی شان والے ہیں یہ لوگ امام جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لاکے رکھتے ہیں ماں کہتی ہے اے جان فاطمہ میرا پیارا کہا گیا امہ کی زندگی کا سہارا کہا گیا وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہا گیا آل نبی کی آنکھ کا تارا کہا گیا مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں ایک بار پھر شبیح محمد کو دیکھ لوں